ہیلو دوستو امید ہے آپ اچھے سے ہوں گے اس ٹائم پر بٹکون کی پرائس ہے 20,600 UST جب میں ویڈیو ریکوڈ کر رہا ہوں بٹکون کی پرائس نے تین دن پہلے اس ویج پیٹرن کو سکسیسفلی بریکوڈ کر دیا تھا لیکن وولیم اتنا زیادہ اچھا نہیں تھا کہ وہ اس امپورٹن رسسٹن لیول جو کہ بنتا ہے 21,592 UST کا اس کو بریکوڈ کر سکے دیکھیں بٹکون کی پرائس نے بولیش ہونے کے لیے پہلا جو سٹیپ ہے اس کو تو کمپریٹ کر لیا ہے اس ویج پیٹرن کو اس نے بریکوڈ کر دیا لیکن اس کو فلی بولیش ہونے کے لیے 21,592 UST کے اوپر جانا ہوگا اور پھر سائیڈ ویز میں مارکٹ کو چلنا چاہیے تو یہاں پہ جو EMA9 ہے اس کے اوپر کینڈلز فارم ہو رہی ہے جو کہ ایک بولیش انڈیکیشن شو کر رہا ہے دیکھیں یہاں پہ اگر آپ اس کینڈل کو گھوڑ سے دیکھیں میں چارڈ کو تھوڑا سکسپینڈ کر لیتا ہوں کہ کینڈلز نے اس کو بریکوڈ کیا والیم کم تھا اب اس ریسسٹنٹ ٹرینڈ لائن کے اوپر کینڈلز کی فارمیشن ہو رہی ہے کوئی بھی ایک گوڈ نیوز آتی ہے مارکٹ اگر بٹکون کی پرائس اس لیول سے اوپر چلی جاتی ہے تو آرڈ کوئنز میں آپ کو ریلیف ریلی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ سٹریکس کوئن اس سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے کافی اچھا انسٹنٹ پروفٹ کمایا ہوگا میں نے کل ہی اپنے ٹیلیگرام چینل کو اوپر اپڈیٹ دیا ہے کہ سٹریکس کوئن پمپ ہو سکتا ہے تین کوئنز کے ریلیٹڈ میں نے آپ کو بتایا تھا ادھر جو ٹو ہیں ان کو بھی آپ ویری سون ٹاپ گینر کی لسٹ میں دیکھیں گے اگر آپ نے ٹیلیگرام چینل کو جوئن نہیں کیا ہوا ہے تو لنک آپ کو ڈسکپشن بوکس میں مل جائے گا وہاں پہ آپ کو مارکٹ کی انسٹنٹ اپڈیٹس بھی دی جاتی ہیں فری میں بائنگ اور سیلنگ سگنرز بھی پروائیڈ کیا جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو پمپ ہوا تھا مجھے یاد ہے کہ ہم نے یہاں پہ بھی پروفٹ کمایا تھا اس کے بعد مارکٹ سائیڈ ویز چلنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں والیم آیا اور کتنی بڑی کینڈل بنی ہے تو ہم نے یہاں سے بھی 33% کا پروفٹ کمایا باقی جو دو آرڈ کوئنز میں نے آپ کو بتایا ہے ٹیلیگرام چینل کے اوپر ان کو اوپر بھی نظر رکھئے گا مجھے لگ رہا ہے کہ کسی بھی ٹائم پہ وہ بھی سٹیکس کی طرح 30-40% ایزلی ایک دو دن میں آپ کو پروفٹ دے سکیں گے تو یہاں پہ اگر میں آرڈ کوئنز کی بات کروں تو جیسا میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا کہ بیٹکوئن کی پرائس کو 21,592 UST کے اوپر جانا چاہیے لیکن یہ جو اگزیکٹ یہ فگر بندی ہے 21,300 ڈالرز بنتی ہے میں نے آپ کو ٹیلیگرام چینل کے اوپر بتایا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے نیچے جب تک بیٹکوئن کی پرائس ہے آپ کو ریلیکس نہیں رہنا چاہیے آپ کو سیلیبریشن کرنے کا بھی ٹائم نہیں آیا ہے کیونکہ یہاں پہ جب بھی بیٹکوئن کی پرائس 21,300 سے لے کے 21,600 کے لیول پہ جاتی ہے وہاں پہ سیلنگ پریشر آتا ہے جو سیلرز ہیں وہ پروفٹ بک کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسی گوڈ نیوز آ جاتی ہے ٹوٹل مارکٹ کے اپے بھی آپ نظر رکھنا وہ بھی کافی ہینڈسم ہو جاتا ہے نیا پیسہ مارکٹ میں آتا ہے اس لیول کے اوپر مارکٹ چلی جاتی ہے تو میں آپ کو نیکسٹ لیولز بتا دیتا ہوں اور ان نیکسٹ لیولز کا آلڈ کوئن پہ کیا ایفیکٹ ہوگا یہ بھی ہم ساتھ ساتھ میں ڈسکس کرتے رہیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں بریکوڈ ہوگا اس کے بعد یہ اس کو بریکوڈ ہونا چاہیے 21,592 کا تو یہاں پہ پہلے بھی جو سیکنڈ لیول ہے وہ بنتا ہے 22,628 USD کا مارکٹ وہاں پہ بھی اگئی تھی سٹینڈ لائن پہ جا کے دوبارہ ڈمپ ہو گئی تھی ٹھیک ہے تو 22,628 لیول پہ آپ دیکھیں گے بیٹکوین کی پرائس کو اس سے بھی اوپر اگر مارکٹ چلی جاتی ہے تو یہ فائنل جو اس کا ریسسٹنٹ ہوگا وہ ہوگا 24,528 USD کا مطلب 24,500 کا 24,500 کے اوپر اگر مارکٹ چلی جاتی ہے آپ کو پتہ ہے 3,4,000 ڈالر کا پمپ یا ڈمپ بیٹکوین کی پرائس میں آتا رہتا ہے اگر 24,500 کے اوپر مارکٹ گئی تو آپ اس کو 28,000 ڈالر پہ دیکھیں گے اور وہاں سے ایک نیا پرینڈ سٹارٹ ہوگا اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پھر 2022 کے لاسٹ پہ یا 2023 کے فرسٹ میں ہم بولران انجوائے کریں گے لیکن اس سے پہلے ان 3 لیولز کو بیٹکوین کی پرائس کو کروس آور کرنا چاہیے ٹھیک ہے ابھی کے لیے زیادہ تر چانسیز کیا لگ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ای ای میں ہمیں بولیش انڈکیشن دے رہا ہے یہ جو ویڈج پیٹن کا بریک اوڈ ہوا اس سے نیچے ابھی تو کینڈل نہیں آئی ہے اگر اس سے نیچے آتا ہے فرض کریں بیٹکوین کی پرائس اگر 20,000 ڈالر پہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں پھر تو یہ سٹینڈ لائن کے اوپر ہے لیکن 20,000 ڈالر سے اگین ڈمپ ہو جاتی ہے اور نیچے چلی جاتی ہے تو پھر ہم کہیں گے اس نے بریک اوڈ کیا وولیم نہیں آیا دوبارہ سے یہ ٹائٹ چینل کے اندر آ چکا ہے ویڈج پیٹن کے اندر آ چکا ہے تو اگین سے پھر بیریش سینٹیمنٹس مارکٹ کو گھیل لیں گے آرڈ کوئنز بلیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن جب تک بیٹکوین کی پرائس 20,000 ڈالر کے ابو ہے تب تک آرڈ کوئنز میں ریلی آتی رہے گی آپ کیا کریں آپ کا کوئی بھی کوئن ہے جیسے سٹریکس کوئن میرا ٹاپ گینر کے لسٹ میں آیا میں نے پروفٹ لے لیا ڈوج کوئن آپ کی لسٹ میں آ رہا ہے ٹاپ گینرز میں پروفٹ لے لیں کے ڈی اے کوئن ابھی کافی زیادہ اس نے اچھا پروفٹ دیا ہے بڑا پروفٹ نہیں دیا اچھا پروفٹ دیکھے گئے اس طرح اگر آپ کو کوئی بھی جو کہ آپ نے آج کل میں ٹریڈ لیے ہوئی ہے آپ کو 20%, 25%, 30% کا کوئی پمپ دیکھتا ہے اس کو آپ پروفٹ بک کر لیں پروفٹ بک کرنے کے بعد آپ کیا کریں کہ اس پروفٹ کو آپ ہمیں مارکن میں دیکھ رہے ہیں تو 70% بی ٹی سی میں آجائیں سپیر فنڈ میں 30% یو ایس ڈی ٹی میں آجائیں اگر بیٹکون کی پرائس نیچے ڈمپ ہوتی ہے تب بھی ہمیں پروفٹ ہوگا پمپ ہوتی ہے تب بھی ہمیں پروفٹ ہوگا ٹھیک ہے تو پروفٹ آپ بک کرتے رہے ہیں میں نے آپ کو ٹویٹر کو پر بھی یہ اڈوائز کیا تھا میں نے آپ کو ٹیلی گرام کے اوپر بھی اڈوائز کیا تھا کہ پروفٹ اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے کیونکہ ابھی بولیش جو ہے ریلیف ریلی کنفرم نہیں ہوئی ہے جو ریلیف ریلی کنفرم ہوگی وہ اکیس ہزار پائنسو بانویں ڈالر کے اوپر ہوگی تب آپ دوبارہ سے اس میں ری انٹری لے سکتے ہیں جو جن آل کوئنز میں آپ نے پروفٹ کمائے ٹھیک ہے ابھی کے لیے پروفٹ کو سکیور کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ پہلے بھی اس لیول پہ آکے مارکٹ ڈمپ ہوئی ہے چاہے موونگ ایوریج ہمیں بولیش انڈیکیشن دے رہا ہے چاہے یہ بریک اوٹ ہو گیا لیکن ہم نے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے ریلیکس ہم نے تب ہونا ہے جب یہ اکیس درہ پائنسو بانویں ڈالر کے اوپر چلی جائے مارکٹ ٹھیک ہے تو باقی جو دو آل کوئنز میں نے آپ کو ٹیلی گرام چینل کے اوپر بتائیں ہیں آپ ان پہ نظر رکھئے گا ان کو آپ کانفیڈنس کے ساتھ ہولڈ کر سکتے ہیں لیکن اپنے رسک پہ ٹھیک ہے میرا کام آپ کو ان آل کوئنز کی طرح نظر دلوانا ہے جو کہ بلکل بوٹم میں لگے ہیں کسی بھی ٹائم پہ اس طرح کا کوئی والیم آتا ہے اور پروفٹ دے سکے اور ہم 30-40% ساتھ ساتھ میں کماتے جائیں بڑے پروفٹ ہم ساتھ ساتھ میں کمائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے شورٹ ٹم میں بھی پروفٹ کمانا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ون پرسن بھی نالش مل ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولئے گا پرخیار رکھے گا ہیپی ٹریڈنگ ٹیک کیئر